جو سامیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ کیرٹ پکل یعنی اچار کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہاں پہ ہم گاجر کا اچار بنائیں گے گاجر ہم نے لی ہے تین کلو اور ساتھ میں اس کی کوانٹیٹی بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اسے پہلے ہم نے گاجر کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد ان کو پیل کے اس طرح سے ہم نے کاٹ لینا ہے اگر آپ کو گول راؤنڈ شیپ میں اچار کھنا پسند ہے تو آپ اس طرح سے بھی کاٹ سکتے جس طرح سے آپ کو اچار کی شیئر پسند ہے آپ اسی طرح سے کیرٹ کو کاٹ سکتے گاجر ہے میں نے کاٹی ہے اس کی لمبائی جو ہے دو سے تین انچ ہے اور جو چوڑائی ہے اس کی ہاف سے بھی کم ہے کیرٹ کو ہم نے ایکول شیپ میں کٹ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی سائز میں پیسز بڑھا ہو اور کوئی کام ہو تو اس لسٹ سے اچار کی جو لوک ہوتی ہے وہ بہت ہی گندی اور بے ڈھنگی لگتی ہے پراپر شیپ میں کٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے ڈرائی کر لینا ہے ڈرائی کرنے کے بعد اس میں ہاف کپ نمک اور ہاف کپ ہلدی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس میں نہ تو ہم نے سٹیل کا چمچ یوز کرنا ہے اور نہ ہی پلاسٹک کا جس برطب میں اس کو ایڈ کریں گے وہ بھی بالکل ڈرائی ہونا چاہیے وہ گیلا نہیں ہونا چاہیے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہول نائٹ ریسٹ کے لئے رکھ دیں گے اور ساتھ میں روم تیمپریچر پہ رکھیں گے اگر زیادہ سردی ہے تو اس کو کور کر کے رکھ دے تاکہ اس میں نمی آ سکے ہم نے اچار کو رات کے بارہ بجے رکھا ہے تو صبح اس کو بارہ بجے ہی کھولیں گے یا پھر ہم نے دس بجے رکھا ہے تو صبح ہم نے اٹھکیس کو دس بجے ہی کھولنا ہے صبح کے دس بج رہے ہیں کیونکہ رات میں نے اس کو دس بجے رکھا تھا تو آپ صبح کے دس بج رہیں دس بجے میں نے اس کو اوپن کے اوپن کرنے کے بعد اس میں جو پانی ہے ہم نے وہ سارا پانی نکال لینا ہے پانی نکالنے کے بعد اس میں ہم نے وہی جو پہلے پانی نکالا ہے وہی ایک کپ پانی بھر کے وہ ایڈ کر دیں گے دوبارہ اس میں اس طرح سے ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد اب باری ہے اس میں مسالہ جاتا ہے ایڈ کرنے کے تو اب ہم مسالہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آدھا پاؤ میں نے ادھ رکھ لیا آدھا پاؤ ہم نے لیسن لیا یہ جو میں کوانٹسٹی آپ کو بتا رہی ہوں یہ ٹو کیجی کیرٹ کی ہے اور ایک کپ یہاں ہم نے سرسون کا تیل لے لینا ہے اور سرسون کا تیل پیور ہو اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے پیور سرسون کا تیل ہے جو وہ ہم نے لے لینا ہے سرسون کا تیل ہم نے یہاں پہ صرف ایک کپ ہی ایڈ کرنا ہے زیادہ ہم نے ایڈ نہیں کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے دو لیسن کے جویلی ہیں ان کو باریک لمبائی میں کٹ لینا ہے اس کے بعد ایک کپ اس میں ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد لیسن کو ہم نے گولڈن فرائی ہونے تک پکانا ہے جب لیسن گولڈن ہو جائیں گے تو ہم نے چولہ بند کر دینا ہے اور اسے اتار کے سائٹ پہ رکھ دینا ہے اس کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا ورنہ جو ہمارا تیل ہے وہ جل جائے گا اب یہ دیکھیں ہمارے جو لیسن کے جوے ہیں وہ گولڈن ہو گئے ہیں تو ہم نے اس کو سائٹ پہ اتار دیا ہے اور چولہ بند کر دی ہے یہاں پہ ہم نے ایک پاو لیسن لیا ایک پاو ادرک لیا ہے لینے کے بعد اس کو ہم نے میش کرنا ہے ہاتھ کی مدہ سے کوٹنا ہے اس کو مشین میں یا پھر جگ میں میش نہیں کرنا باری ہے اس میں مسالہ جات ایڈ کرنے کی مسالہ کے جو پیکٹ میں میں نے یوز کیا ہے وہ ہے سکسٹی گرام کے لاس ٹائم میں نے پانچ کیجی کا پیکل بنایا تھا اس میں میں نے نائنٹی گرام والے مسالہ کا پیکٹ لیا تھے اور یہاں پہ جو سب سے چھوٹا پیکٹ تھا وہ تھا سکسٹی گرام تو اس لیے یہاں پہ میں نے سکسٹی گرام کے یوز کیا ہے اور پیکل جو ہے تین کیجی کا بننا ہے اب چلتے ہیں انگریڈین کی طرف یہاں پہ سکسٹی گرام ہم نے سوف لیا اس کے بعد سکسٹی گرام میتھی دانا لیا ہے سکسٹی گرام ہم نے کلونجی لیا ہے اور ساتھ میں جو سپائسز ہے سپائسز میں ہم نے لال مرچ کوٹیو یوز کیا ہے یہ تھا ہنڈرڈ گرام کا پیکٹ تو اس لیے اس میں میں نے آدھے سے زیادہ پیکٹ ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں آدھے سے زیادہ پیکٹ میں نے اس میں ایڈ کیا اور آدھا میں نے رکھ دیا ہے اس کے بعد کالی میرچ ہم لیں گے ثابت وہ بھی سکسٹی گرام لیا ہم نے اس میں اور ساتھ میں پانچ ٹیبل سپون بھر کے میں نے حلدی لیا ہے حلدی ہم نے آرڈی پہلے اس میں ایڈ کر دی تھی وہ بھی سکسٹی گرام تھی تو اس میں حلدی کے ہم نے دو پیکٹ ایڈ کرنے اس کا مطلب اس میں ہم نے ون ٹوئنٹی گرام حلدی ایڈ کرنی ہے تو اس میں میں نے ساڑھے چار چمچ مزید ایڈ کی ہے تمام مسال اجات کو مکس کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری سٹیپ کی طرف آخری سٹیپ میں جو ہم نے تیل کو گرم کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس میں ہم نے لیسن کی جوہیں نہیں ایڈ کرنا صرف اس میں ہم نے تیل ایڈ کر دینا ہے تیل کو بھی ہم نے گرم فورا ایڈ نہیں کرنا اس کو ہم نے گرم کرنے کے بعد اس کو اٹھڑا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے تیل ایڈ کرنے کے بعد جو لیسن ادھرک ہم نے کوٹ لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے لیسن ادھرک ایڈ کرنے کے بعد اب لاسٹ میں ہم نے اس میں سپائسز ایڈ کر دینی ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے کور کر دینا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اس میں ہم نے اس ٹائم بھی سٹیل کا برطن نہیں یوز کرنا ہے اس میں ہم نے لکڑی یا پلاسٹک کا برطن چار کو اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اب لاسٹ میں ہم نے ایک سرکہ کی بوٹل لینے وہ بھی بلکل چھوٹی بڑے والی نہیں لینی اور نہ ہی بلکل چھوٹے والی لینے درمیانے سائز کے ہم بوٹل لیں گے اس کے بعد وہ ہی ایک بوٹل سرکے کی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سرکہ ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کرنے کے دوران بھی ہم نے نہ تو سٹیل کا برطن یوز کرنا ہے اور نہ ہی علیمیا کا کوئی بھی برطن اس طرح سے ہم نے یوز نہیں کرنا اور اس کو ہم نے ہاتھ کی مدد سے بھی چیک نہیں کرنا اس کو اگر ہم نے چیک کرنا ہے تو برطن کی مدد سے یا پھر چماچ کی مدد سے جو لکڑی والا ہے یا پھر پلاسٹک کا چماچ ہے اس طرح سے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے جو پیکل ہے بلکو ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم نے ایک سمال شوپر لے لینے شوپر بھر کے ہم نے فریز کرنا ہے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے یہ دیکھیں جہاں پہ میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں اس طرح سے ہم نے سمال پیکٹ لے لینے ہے اور ان کو ہم نے گرہ لگا کے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے بیس سے تیس دن تا اسی زیادہ ایک منتھ کم سے کم اس کو بیس دن اسی طرح سے فریزر میں رکھیں اس کے بعد آپ نے ایک پیکٹ نکال لینا ہے نکالنے کے بعد ایک پلاسٹک کا بول لے لیں اس بول میں آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد اس میں آپ نے آدھا کپ سر کا مزید ایڈ کر دینا ہے اس سر کا ایڈ کرنے کے بعد اس کو فریزر سے نکال کے فریج میں رکھ دیں ایک ہفتے کے لیے تب تک آپ کا اچار بلکو ریڈی ہو جائے گا اور آپ یہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو سمال پیکٹ بنا کے دکھا رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے پیکٹ بنا لینا ہے اور اس کو فریزر کر لینا ہے میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں